پروفٹ 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 جی ہاں دوستو اس آئی پیل میں کمال کا ریزلٹ دیا ہے کمال کا بائی پروفٹ کمائیا ہے صرف اور صرف اس آئی پیل میں پانچ میچ میں لاؤس کیا ہے ریکارڈ توڑ دیا ہے اس بار بائی کمال کی وننگز کے ساتھ میں کل کا میچ اٹھالو اس سے پہلے دن کا اٹھالو اس سے پہلے دن کا اٹھالو بائی پروفٹ 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 دیکھے گا چاہے پروفٹ کم ہو یا زیادہ ہو پروفٹ میں اگر آپ رہیں گے تو بھائی فینٹیسی میں آپ کا جو ہے قسمت چمکتا رہے گا ورنہ آپ بھی کرج میں ڈوب جاؤ گے آپ لوگ جا کے ٹیلیگرام پہ چیک کر لو جو ٹیم پروائیڈ کر رہا ہوں اسی ٹیم کا ریزلٹ بیک ٹو بیک پروفٹ دے رہا ہوں کلین سویپ دے رہا ہوں وننگ کروا رہا ہوں آج کے میچ میں بھی آپ کو میں وننگ کروا ہوں گا کون کون سا پنٹر ہوگا کس کو آپ کو رکھنا ہے کس کو باہر کرنا ہے اگر آپ بھی سیکھنا چاہتے ہو تو اس ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک دیکھئے آپ لوگوں کو سکھا بھی رہا ہوں کہ کس طریقے سے ٹیم بناتے ہیں کب کس کا ڈراؤپ ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ میں ہمارے ٹیلیگرام پہ جڑنے کے لیے آپ کو صرف ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں اور پہلے کمنٹ میں ٹیلیگرام کا لنک ملے گا وہیں سے جوائن ہونا ہے کیونکہ بہت سارے فراڈ نام سے میرے نام سے آپ لوگ اسے پیسہ مانگتے ہیں آپ کو میں بتا دوں میں فری میں پرائیم ٹیم دے رہا ہوں ایک روپے کسی سے نہیں لیتا ہوں اگر کوئی پولتا ہے تو دو گالی میری طرف سے اس کو دے دو کیسے کسی کو بھی نہیں دینے ہیں آپ کو دوسرا چیز یہ ہے کہ آج سنرائز ہائیدر آباد ویسیس گزرائی ٹائٹنز کی بیچ میں 66 وام ہے سارے ساتھ بجے کھیلے جائے گا اور ہائیدر آباد میں کھیلے جائے گا ابھی کی بات کرو تو سنرائز ہائیدر آباد جو ہے فیورٹ رہ سکتا ہے کیوں رہ سکتا ہے ایک تو ویسیس پلیز بھی اچھے کاسے ان کے پاس میں موجود ہے اور بولنگ اٹیک بہت امپورٹنٹ ہے وہ بھی کافی بہترین ہے ہوم گراؤنڈ کا ایڈوانٹیج ہے تو یہ سب ان کے فیور میں جا رہا ہے سنرائز ہائیدر آباد کے فیور میں مگر کہیں نہ کہیں گجرار ٹائٹنز یہ میچ باپسی کر سکتا ہے مگر اس میں ایک ہی چیز آپ سب کو پتہ کہو گا یہ کیا بات کہہ دیا شمن گل اور سائی سو درشن یہ دو ایسے ستم ہے کہ اگر یہ دونوں ٹک گئے تو اچھی بات ہے آپ دیکھیں گے تو دو سو رن بنے تھے سو سو رن بنائے تھے اور کیاپٹن وائس کیاپٹن کر کے لائے تھا میں گرینڈ لگ میں آپ کو پتہ ہے دونوں کو کیونکہ یہ ایسے کھلاڑی ہے یہی چلیں گے تو میچ جیتیں گے ورنہ پھر میچ نہیں جیت پائیں گے ٹھیک ہے تو یہ چیز رہتا ہے ویسے فارم تو اچھا ہی نظر آ رہا ہے اب بات کرتے ہیں یہاں پر سے وینیو کی دوستو وینیو پہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے نو ڈاؤٹ یہاں پر بھائی رنس پڑتے ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ رن پڑے گا بولرز کی بات کرو تو ڈیتھ اوورز بولرز امپورٹنٹ ہوتے ہیں تھوڑے سے میڈل آرڈر اگر سپینرز کالیٹی سپینر ہے میچ اپ ٹھیک ہے تو وہ تھوڑے سے اچھے ہوتے ہیں یہاں پر سے ٹھیک ہے دوستو اب بات کر لیتے ہیں یہاں پر سے ہمارے ٹیم میں کس کس کو رکھیں گے اگر بیعت کرو ایک سو ایک سٹ کا یہاں پر آنر ایوریج سکور ہے بیٹنگ فرس نے پہتی جیتے ہیں بیٹنگ سیکنڈ نے چالیس میچ جیتے ہیں اوورال بیٹنگ فرس یہاں پر سے تھوڑے سے میچیز زیادہ جیت رہے ہیں اس سیزن ٹھیک ہے اب بات کر لیتے ہیں لاشت کچھ میچیز کی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس گراؤن پر جو کھیل آ گیا تھا یہ والا دیکھ سکتا ہے چیز ہو گیا تھا سنرائز ہیدرواد نے چیز کیا لیے تھا بھائی بورے طریقے سے آیا تھا مطلب ٹریویس آیڈ اور بھائی عبیس شرما نے کیا پیلا تھا یاد ہے نا آپ کو بھائی صرف 9.4 بال پر بھائی جیت گئے تھے تو یہ چیزنگ کے لیے ایسا نہیں کہ یہ صرف ایڈوانٹیج ملا ہے ایسا راج کو نہیں تو بھائی یہاں پر دیکھو یہ بھی دو سو ایک سے جیتا ہے یہ دو سو چہے چہے جیتا ہے بیٹنگ فرس تھوڑے سے زیادہ اچھے سے جیتتے ہیں ٹھیک ہے اب پھر بھی آپ لوگ اتنا سمجھ سکتے کہ اگر سنرائز ہیدرواد نے بیٹنگ کر رہا تو ایک بیٹنگ ہائی بیٹنگ فرینڈلی رہے گا ہائی سکورنگ میچ رہے گا مگر وہیں پہ جیٹی کی بات کرو تو وہ کولیپس بھی ہو جاتا ہے صرف اور صرف دو ہی ایسے پکلاڑی ہے جو ٹک گئے تو تھوڑے رن پڑ دیں گے ورنہ پھر وگٹ گبھا دیتے ہیں پیسز کو اوورال 68 وگٹ ملے ہیں اور سپنس کو 33 وگٹ ملے ہیں لاس دس میچ میں اب یہاں پس سے شروع کرتے ہیں سنرائز آجدرباد چار میچ میں سے ایک میچ جیتا ہے ہیٹویڈ میں یہ ریسنٹ فارم اس سال زیادہ اچھے ہے یہ تھوڑے سے پرانے ریکارڈز اگر اٹھائے تو گزارٹ ٹائٹنس میں چار میچ میں سے تین میچ جیتے تھے جس میں گزارٹ ٹائٹنس تھوڑے سے سٹرونگ تھے اب اگر میں بات کرو تو یہاں پر سے سنرائز آجدرباد تھوڑے سے سٹرونگ بھی نظر آ رہے ہیں اس سال اور کافی بہترین کر رہے ہیں دوستو آپ لوگوں کو ٹیلیگرام کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ملے گا اور فرسٹ کمنٹ میں ملے گا یہیں سے جوائن کریے گا دیان میں رکھئے گا بہت سارے فراد لوگ ہیں ان سے بچ کر رہیے گا تو آپ کو کمنٹ سیشن میں ملے گا سب سے پہلا والا لنک جو ہے وہ ٹیلیگرام کا میں نے پوسٹ کر دیا ہے پنٹ کر رہا کر دیا ہے اب آتے ہیں ہم لوگ یہاں پر سے دوستو وہ آپ کے لئے موسٹ امپورٹنٹ ویڈیو شروع ہوتا ہے اور یہاں سے بلکل بھی سکپ مت کرنا میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا کیسے کھیلتے ہیں کیسے کھیلا جاتا ہے اور کس کو ہم کو لینا چاہیے ٹھیک ہے دوستو تو تھوڑا سا آپ لوگ اس پر فوکس کریے چلیے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پوسیبل پلنگ 11 عویسک شرما دیکھنے والے ہیں ٹریویس ایڈ دیکھنے والے ہیں اہتی بڑیہ فارم میں ہیں دونوں کے دونوں نیتیش ریڈی یہاں پر آپ کو دیکھ سکتے ہیں ہنری کلاسن دیکھیں گے اس کے ساتھ میں شہباز احمد دیکھ سکتے ہیں عبدالسمت دیکھ سکتے ہیں سنگویر سنگھ دیکھ سکتے ہیں جہدے دوناٹکٹ پیٹ کمینس بوونیش شر ویجے کانت اور اس کے بعد میں ٹینٹ راجن عمران ملک کا بھی تھوڑا دیکھ لیجیے گا کس کے جگہ پر وہ کھلا رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ سمجھ لو کہ ایک ہے سمال لکھ ایک ہے گرینڈ لکھ سمال لکھ کے پلیئرز وہ ہیں جو بڑے بڑے پلیئرز ہیں گرینڈ لکھ کے وہ پلیئرز ہیں جو پنٹرز ہیں اب سمال لکھ کے بڑے بڑے پلیئرز کون سے ہیں اور پنٹرز کسے کہتے ہیں یہ دو چیز سمجھ لو دوستو پنٹرز یہاں ہیں گرینڈ لکھ کے پکس جو ہے سمال لکھ کے پکس وہ ہے ابھی سے ایک شرما اسمال لگ کا پھیک یہ لو کر لیتا ہوں چلیا ابھی سے ایک شرما یہاں سے ہو گئے ٹریویس ایڈ کلاس این یہ آپ کے اسمال لگ میں اسمال لگ مطلب جہاں پر آپ ہیٹو ایٹ کھیلتے ہیں میکسٹر میں کام لوگ زیادہ تا اور 25% اپنا 4 ممبر میں لگا دیتے ہیں اس کے بعد پیٹ کمینز ٹی نٹراجن یہ آپ کے پر جو پانچ کھلاڑی ایک دو تین چار پانچ یہ جو پانچ کھلاڑی ہے یہ ہے آپ کے اسمال لگ کے پلیئرز جس کو آپ زیادہ سے زیادہ لے کے چلتے ہیں اور ہائی لی فلوپ بھی انہیں کے بیچ میں من نظر آتا ہے جو پلیئر فلوپ ہوتا ہے وہ بھی یہی پہ ہوتا ہے اب کیون فلوپ ہوگا یہ تو کسی کو بھی نہیں پتا لیکن اس کے میچپ اگر صحیح سے دیکھیں گے اس کے ریکارڈز اچھے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں بھی آ جاگا اور ان کے جگہ پہ آتے ہیں پھر گرینڈ لکھ کا کام پنٹرز پنٹرز کرتے ہیں اب پنٹرز کون ہے دیکھو ایک پنٹر یہاں ہے نتیش ریڈی میں آپ کو شروع سے بتاتے ہوئے آ رہا ہوں آپ لوگوں نے دیکھو گا کتنے بہترین بلے باجی کرا کتنے سارے میچ میں بالنگ سے وکٹ نکال کے دیا تو ایک نتیش ریڈی ہے ٹھیک ہے دوسرے شہباز ہے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا شہباز آجازمہ لیفٹ آب مورتوڈکس کرواتے ہیں دو آور کبھی کبھی کر دیتے ہیں کبھی کبھی تین آور اتر جاتے ہیں کبھی کبھی ایک آور میں ایک ویڈٹ نکال جاتے ہیں ساتھ آت میں بیس بائس رن تو وہ کام یہ کر جاتے ہیں تو یہ ہو گئے آپ کے دوسرے پنٹر ٹھیک ہے عبدال سمت اس سال زیادہ پنٹر نہیں منائے گیا تھا ایک میچ میں آپ کو پتہ ہے دونوں کلاپس کر گئے تھے تو عبدالصمت کا بڑلیواجی بہت بڑیا ہوا تھا اور یہ پرموڈ بھی ہو کر آیا تھا تو بہت اچھا کیا تھا تو ایک پنٹر یہاں پہ ہے لیکن یہ زیادہ نہیں چل رہے ہیں زیادہ انہوں کو موقع ملا ہے موقع ملا ہے پنٹر کو شہباز احمد اور نتیش ریڈی کو کلیر ہے دوستو اس کے بعد میں سانگویس سنگھ اتنا کچھ خاص تو کیے نہیں ہے باقی آپ لوگ دیکھ لیجئے گا رائٹ آم میڈیم کبھی بولنگ بھی کروا جائے وہ الگ بات ہے اب یہاں پر سے امپورٹنٹ کیا ہوتا ہے امپورٹنٹ ہے بھائی یہ دیکھو یہ رائٹ آم لیک بریک ہے یہ کچھ امپورٹنٹ کر سکتا ہے کیونکہ یہ لیک بریک کروا رہا ہے سامنے آپ اگر دیکھیں تو سائی سودرشن ہے تو یہ میچ اپس کی بات ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کچھ اچھا کر سکتا ہے ان لوگوں اب بولرز میں کیا ہے بولرز میں لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے اب اکارڈنگ ٹو میچ اپ دیکھیں تو یہ اس کا رول اچھا ہے شہباز کا رول اچھا ہے تو یہ آپ کے پنٹرز نظر آ رہے ہیں اب دیکھو آپ کو بوونی شرکمار نظر آ رہے ہیں بوونی شرکمار کی اگر میں بات کروں شروعات میں سوئنگ اچھا ڈال رہے ہیں مگر اس سال اتنے خاص کچھ رہنی ہے اس لئے میں زیادہ بات نہیں کروں انات کٹ لاسٹ اوور کئی بار ایسا ہو جاتا ہے انات کٹ سے کروا دیتے ہیں تو اگر ڈیت میں جا رہے ہیں تو کبھی کبھی یہ پنٹرز بنا دیں تو یہ جو لوگ ہیں جن کو میں نے سمال لکھ سے الگ کیا ہے ان میں سے آپ کو پنٹرز ایک آدھ رکھیں گے تو کبھی کبھی گرینڈ لکھ بہت اچھا جاتا ہے اور یہ رسک لینا پڑتا ہے بنا رسک کے آپ اگر سیم ٹیم کے ساتھ میں جاؤ گے کبھی نہیں لگے گا آپ کے گرینڈ لکھ کبھی نہیں لگے گا آپ اگر دیکھو گے کل بھی میرا رینگ کتنا تھا بھائی 58 اور 98 58 اور 98 ٹاپ پہ جل رہا تھا بھائی وہ بھی میگا گرینڈ لکھ کے تو یہ سب کیسے مل رو آپ دیکھ رہے ہیں بیک ٹو بیک یہ کرنا آسان نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ 20 ٹیم اور الگ الگ آئی ڈی سے 60 ٹیم لگاتا ہوں نہیں بھائی میں ایک ہی ٹیم سے کھیلتا ہوں مطلب ایک ہی آئی ڈی سے کھیلتا ہوں اور زیادہ ساتھا 6-7 ٹیم کبھی لگاتے تھا کبھی 9 ٹیم لگاتے تھا کبھی 10 ٹیم جتنا بن پاتا ہے ایسے مناتا ہوں میں وہ 60 ٹیم سے نہیں لگاتا ہوں اور پھر آکے دوسرے سے کہتا ہوں دیکھ میں نے آئی ڈی سے کیا ہی بات کروں ایسے سے پاگل لوگ ہیں 600 میمبرز تک کھیلتے ہوں گے 600 میمبرز میں کھیلتے ہیں اور وہ 600 میمبرز میں 60 ٹیم اپنا لگا دیتے ہیں تو اس میں تیری winning chances تو ہو ہی جائے گا بھائی تو الگ الگ combination لے گا اور پھر دیکھو ارہ کیا بتا تھا میں grand لے گیا اس ہلکے میں لے لیا اب سوچو بھائی اس کے آئی ڈی کے نامز تو دیکھ لو ایسے سے گدے میں کیس market میں کیا ہی بات کریں جنہیں کچھ نہیں پتا وہ اپنے آپ کو چھوڑو ہم لوگ تو بھائی کم ٹیم میں جتا کے دے رہے ہیں تو 60 ٹیم لگا لے اور پھر بڑی بڑی بات کر لے پیسے لوٹ لے دوسروں گا جتنے دیئے ہیں سب کو پتا ہے کیا کرا ایسے لوگوں کے ساتھ اس نے چلو یہاں بر بات کرتے ہیں شممن گل ہے سائی سدرشن ہے شارو کھان ہے ڈیویڈ ملر ہے میتھیو ویڈ ہے راہل تیواتیا ہے بھائی یہ دیکھو جیسے میں نے کہا وہ جو بیجائک تھا یہ جو بیجائک یہ دیکھو یہ جو بیجائک کھمار ہے اس کے لئے بہت بڑیا میچ اپ ہے بھائی بیجائک کھمار کے لیے اور یہ آ سکتے ہیں آج کے میچ میں نوڈ آؤٹ یہ کھیل سکتے ہیں ہے نا بہترین چوئیز بن رہا ہے بھائی یہ اس کو تھوڑا سا نظر رکھئے گا بیجائک کانت پہ اگر کھیلتے ہیں تو بلکل میرے خیال سے کھیلنا چاہیے ان کو میچ اپ بہت بڑیا بہت بڑیا میچ اپ ایک آدھ وکیٹ دو وکیٹ نکال سکتا ہے بندہ ٹھیک ہے تو شممن گل یہاں پر سے سائی سودرشن شارو کان ڈیویڈ ملر میتھیو ویٹ رہول تیواتیا راشید کان امیش یادو روحیت شرما کارتک تیاغی نور اور یہاں پر سے سندیب واریئر اب بھائی دیکھو اس میں سمال لک کی پلیئرز کون سے سب سے پہلے بات کر لیتے شممن گل سمال لک کا کھلاڑی ہے سائی سودرشن سمال لک کا کھلاڑی ہے ٹھیک ہے اور راشید کان سمال لک کا کھلاڑی ہے ساتھی ساتھ میں نور احمد اور محیط شرما نور احمد اور محیط شرما یہ تھوڑی سمال لک کے پلیئز کب کونسے سیچیوشن میں ہے دیکھو فرسٹننگ بولنگ اگر آتا ہے تو محیط شرما جو ہے وہ سمال لک بھی کور ہو جاتا ہے کیونکہ ایسے کنڈیشن میں پھر نور کا ٹرننگ کی بات کرے تو یار میرے خیال سے اتنا ٹرن نہیں مل رہا نور کو اور سامنے یار ٹھلے ہیں مطلب کیا ہی بات کریں وہ کھبا جو ہے نا وہ بہت بڑیا کھیلتا ہے کھبا ٹھیک ہے آپ دیکھیں نا تو نور احمد کے لئے تو مشکل ہو گیا تو یہاں پر رہتے ہیں راشید کان کا کمہ لیکن راشید کان بھی یار یہاں پر کچھ وگٹ مل جائے ایسا ہو سکتا نور کے لئے کیا ہے بھائی اور کٹ جا رہے ہیں اور کٹ جا رہے ہیں اور اوپر سامنے میں ایسے کھبا آیا کہ بھائی ان کے لئے مدد تو مل نہیں رہا دوسرا چیز یہ ہے کہ میڈل آرڈر پہ اگر آتے ہیں بولنگ کرواتے ہیں تو ان کو لئے مدد ہے تو نور کے لئے ایک بات کرے تو کوششن مار گئے بھائی چل بھی سکتے نہیں بھی چل سکتے کیوں کیوں کی میڈل آرڈر پہ ان کو ایک تو اوپر کتنے دیں گے یہ نہیں پتا اور اگر وہاں تک ویٹنگ آ رہا ہے تو وہاں پر آپ کو تھوڑا بہت مدد ہے ایک آدھ وگٹ کی امید کر سکتا ہے کہ چار اوپر پورے ملے ٹھیک ہے دہن میں رکھئے گا باقی بولرز اتنے سارے پچھلے میچ میں اوپر کٹا ہے تو میں یہاں پر سے زیادہ سیجیشن نہیں کروں گا راشد کھان سے اتنا ہی امید ہے کہ ایک آدھ وگٹ نکال سکتے ہیں بہت ہائیلی پرفارمنس نہیں ہے ٹھیک ہے شمن گل سائی سودرشن ٹک ٹاک پلئیر ہیں اور بڑیا کھیل سکتے ہیں اب یہاں پر کیا ہے میرے ٹیم میں کون رہے گا اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ملر جو ہے وہ آپ کو ایز ای ٹرمپ اس ٹیم کی خلاف بھی اچھا کیے ہیں آپ دیکھیں تو لیفٹ انڈی ہے اور جو ویجے کانت اگر میں بات کروں تو وہ نئے کھلا رہی ہے اتنے زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے تو اس کا بھی مینیفیٹ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے بڑیا کھیل جائے ٹھیک ہے سائی سودرشن اور ملر یہ اچھا ہو سکتا ہے میتھو ویڈ کا بھی اچھا ہو سکتا ہے ویگٹ کیپرین سیشن میں بڑیا ہے لیکن میں شاید سے نال لے جاؤں کفی نیچے میں ملے باجی ہو سکتا ہے چلیے اب بات کر لیے اپنے ٹیم کامپوزیشن کیسے رہنے والا اس سے پہلے میں آپ لوگ یہ سمجھا دو بڑیا کر رہے ہیں بھائی ٹریوی سیڈ مستپ پک ہے ٹھیک ہے رکھیں گے اس مال لگ میں ابھیشک شرما مستپ پک ہے ٹھیک ہے بات کرتے ہیں نیتی شریڈی لے کے چلیں گے بھائی بڑیا کر رہا ہے بیٹنگ بولنگ دونوں کر رہا ہے اور سامنے یار وکیٹس گوا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ کافی امپورٹنٹ ہو سکتے کبھی بھی ایک آدھ وکیٹ مل جائے اور رن تو اچھا بنائی رہا ہے نیتی شریڈی رکھیں گے سادی جازم کلاسین بہترین پلیئر کہہ سکتے ہو تو بھائی رکھیں گے عبدال سمد ابھی کے لئے لے نہیں رہا ہوں ٹھیک ہے شہباز احمد بہترین کر رہے ہیں اور بائی ڈیتھ میں بولنگ کروائے ہیں لاسٹ وبر لاسٹ مچ میں اس لئے بوونیشنر کمار کی بات کر رہے ہیں ہیڈ ٹو ایڈ دیکھیں چار مچ میں ساد وکیٹ لیکن اس سال اگر فارم کی بات کرو ابھی تھوڑا سا ٹک ٹک کیا ہر مچ میں وکیٹ نکال کے دیئے لیکن یہ تھوڑا پرابلم تو ہوگا دیکھو میں اتنا ہی کہہ رہا ہوں کہ اس سال تھوڑا سا خراب گیا ہے اس ویسے میں شاید سے نہ لے پاؤں اگر آپ ونسائیڈ ٹیم منا رہے ہیں ایسی کنڈیشن میں بوونیشنر کو آپ کو رکھنا چاہیے کیونکہ آپ ونسائیڈ ٹیم منا رہے ہیں ونسائیڈ ٹیم منا رہے ہیں ونسائیڈ ٹیم میچ ہو جائے گا تو بولر زیادہ کفایتی رہے گے تو وہ ٹیم میں ہم لوگ بنائیں گے تو ونسائیڈ میچ میں بوونیشنر کو مار رکھ لینا انات کٹ کی بات کریں فارم تھوڑا سا گھڑ گھڑ بڑا ہوا ہے ایک میچ میں زیرو وکیٹ تو ابھی کے لئے لے نہیں رہا ہوں وینیو پہ اچھا ہے آپ چاہو تو ونسائیڈ جب ٹیم منا ہوئے تب آپ ٹرائے کر سکتے ہو ٹھیک ہے بوجہ کانگ بہت بہتری نیم بھائی ونسائیڈ آپ کے لئے ڈیفرنشیل پکے سیم ونسائیڈی ٹیم منا رہے بہت اچھا رہ سکتا ہے لہسٹ دو میچ میں بھائی وکیٹ نہیں ملے لیکن یار پتہ نہیں کتنا ہی اچھا لکھ برک ڈالتے ہوں گے سامنے ملر ہے تیواتیا ہے سائیسو درشن ہے وہ تو اچھا کھیل جاتے ہیں اب اگر کوالیٹی بڑیہ بالنگ ڈالتے ہیں سائی سے ٹرن کرواتے ہیں تو تو مدد مل جائے گا بھائی لیکن میرے خیال سے بلے بازی پیچھے ٹی نٹر آجان مستپ پکے ڈیتھ میں بالنگ کروائیں گے اور کافی بہترین بھائی لاسٹ کو دو میچ میں فلوپ رہے ہیں لیکن اس بار بیک اپ کر سکتے ہیں شممن گل مستپ پک رہیں گے سمال لکھ کے سادی ساتھ میں کیپٹنسی وائس کیپٹنسی ٹرائے کر سکتے ہو سائی سودرشن کیپٹنسی وائس کیپٹنسی کر سکتے ہو یہ ایک سو تین بنایا تھا نا بھائی آپ کے بھائی نے وائس کیپٹن لے کے آئے تھے ٹھیک ہے اور شممن گل کیپٹن بھی گرینڈ لگ میں تھے دونوں کیپٹن وائس کیپٹن بہت بڑی آئے ہو تھا تو سائی سودرشن اس سال فارب میں بہت زبردست نظر آ رہے ہیں مستپ پکے سادی ساتھ میں جاؤ تو وائس کیپٹن بنا سکتے ہو اور کیپٹن بھی وہاں سے ہم لوگ بتا جی دیں گے شارو کھان کچھ خاص نہیں ہے بھائی ابھی کے لئے جگہ نہیں دیکھ پا رہا ہوں لیکن ٹک ٹاک پرفورمنس آئے ہیں ملر کی بات کرو بھائی دیکھ لیجئے ٹک ٹاک پرفورمنس ہے بہت بڑا پاری نہیں کھل پائے پتا نہیں کیسے ہی کریں گے میتھو ویڈ ابھی کے لئے شاید سے جگہ نہیں بنا پائیں گے کیونکہ کلاسین ہوگا باقی اگر ٹرائی کر پاتے ہیں ہاں میتھو ویڈ یا گرینڈ لیگ کپ ہی کیسا نہیں ہے میتھو ویڈ خراب ہے بھائی آپ نے بتایا نہیں ہے ایک تو وگٹ کی برینگ سے ایک شٹا پوائنٹ ساتھ جاتھ میں ایسے جگہ پہ وہ پنٹر کا گام کر سکتا ہے تو کر کر سکتے ہو میتھو ویڈ کو ٹرائی کر سکتے ہو بہت ایمپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے کیونکہ سامنے وہ اتنے کوالیٹی سپینر نہیں لے کے آ رہے ہیں تو بھائی پرفارمنس آ سکتا ہے میتھو ویڈ کا دیکھ سکتا ہے میں وائس کپٹن کر کے جاؤں ہوں گرینڈ لیگ میں سب سے پہلے بتا رہا ہوں راشید کان کی بات کر لیتا ہے مست اپی کے بھائی بندے کو زیادہ روٹیشن نہیں کریں گے اپنے ٹیم میں رکھیں گے نور کے لیے شاید سے میں جگہ نہ بنا پاؤں آج کے مینچ میں دیکھتے ہیں پھر بھی سنٹ پی کیا ڈیتھ میں بولنگ کرواتے ہیں اس وقت مل جاتے ہیں کارتی تاہی کی کلیے میں جگہ نہیں بنا پا رہا ہوں نائی سندی بھاریا کلیے بنا پا رہا ہوں یہ پلیئز بیٹل ہے میں دے نہیں رہا ہوں بھائی پلیئز بیٹل دیکھنے سے بھائی دماغ گھومتا ہے اور خراب ٹیم بنتا ہے اب میں آپ لوگوں بتا دو ٹیم کیا ہونے والا ہے دوستو ٹیم کی اگر میں بات کروں بہت بڑی اپ ٹیم بنا رکھا ہے چاروں رہنے چاہیے اپنے ٹیم میں مست اپ پکس ہے اور اس کے بعد میں بات کرتے ہیں نیتی شریڈی مست اپ پک ہے شایرہ کھان کو میں ابھی کے لیے جگہ نہیں دے پاؤں گا شاید سے یہ ہٹا دیتے ہیں پیٹ کمیس راشد کا ٹی نیٹراجنگی بھی آل موسٹ آل موسٹ فکس ہے دو کھلاڑی کی جگہ بھونے شرہ اور شایرہ کھان کے جگہ پہ روٹیشن کریں گے اور وہ روٹیشن میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کیا کیا ہو سکتا ہے دوستو اگر میں بات کروں تو آپ لوگوں کو دکھ رہا ہوگا ایک تو مویس شرما بھائی ڈیتھ میں بولنگ کرواتے ہیں کافی امپورٹنٹ رہتے ہیں مویس شرما اسی کے ساتھ میں اگر میں بات کروں تو یہاں پر سے آپ لوگ ایک روٹیشن کر سکتے ہیں شہباز مہتھیو ویڈ اور ملر دیان میں رکھے گا ان کو آپ کو ٹرمپ ایزا ٹرمپ استعمال کرنا ہے روٹیشن کرنا اپنے ٹیم میں جگہ دینا ہے کیپٹنسی وائس کیپٹنسی کی بات کر لیتے ہیں لیفٹ اینڈ ہی ہے سامنے اگر میں بات کروں تو یار شروعات میں ریشن نہیں آئے گا اس وجہ سے آپ لوگ ٹریویس ایڈ اور ابھیشک شرما کے ساتھ جا سکتے ہیں چاہو تو سائز سوڈرشن کے ساتھ میں ایزا وائس کیپٹنس آ سکتے ہیں لیکن سائز سوڈرشن کے سامنے سوئنگ یہ بوونیشہ سوئنگ بہت بڑی آر کر رہا جاتے ہیں تو میں شاید سے وائس کیپٹن نہ کروں ابھیشک شرما کو کر سکتا ہوں ڈیتھ میں ٹی نٹراجن تو دیکھتے ہیں وائس کیپٹن کا کرتے ہیں آپ لوگ چاہتے ہیں یہی پہ کیپٹن وائس کیپٹن کر سکتے ہیں یا پھر شوڈ سائز سوڈرشن کو بہت اچھے فرم میں چلتے ہیں تو ان کو کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے کیونکہ یہاں سوئنگ بہت زیادہ ہے بوونیشہ بڑی آر سوئنگ کروا جاتے ہیں اس کے بعد پیٹ کو باولینگ اٹیک تھوڑا سا زیادہ سٹرونگ ہے اگر میں بات کروں ان کے امپائیریزن ٹو گجرات سنرائز ایدر بات کا زیادہ اچھا ہے ٹھیک ہے تو اس بجے سے ہم لوگ بعد میں سوچیں گے اس کے بارے میں ڈیسائیڈ کر لیں گے تو آپ لوگوں کو سمجھ مایا ہوگا آشا کرتا ہوں اور نہیں سمجھ مایا تو کوئی بات نہیں آپ لوگ ٹیلگرام پہ آجئے وہاں پر سمال لگ کا ٹیم مل جاگا باقی گرینڈ لگ میں میں نے آپ کو جتنے پنٹرز بتایا ان کا روٹیشن کریے اور اکورڈنگ ٹو پچ کے حساب سے بھی میں نے کچھ بتایا جیسے ویجائے کانت کی بارے میں بولایا تو آپ لوگ اپنے حساب سے تھوڑا بہت ایجس کے لئے چار اوڑ آرہے ہیں اس کے بھائی وگڑ مل سکتے ہیں ایک دو وگڑ مل گیا تو کام بن گیا آپ کا ٹھیک ہے چلیے تب تک کے لئے اجازت دیجئے ٹڑا بابا جہہین جہابارت ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ میں love you all اسی طرح سے پیار برسات رہیے اور دیکھئے بائی لوگ کیا زبردست وننگ کیا اس سیزن آئی پیلے میں بیک ٹو بیک وننگ کے ساتھ میں سیم ٹیم کے ساتھ میں جو ٹیلیگرام پر پروائیڈ کیا ہے ٹیلیگرام کا لنگ ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں اور پہلے کمنٹ میں میں نے پرنٹ کر دیا ہے ملتے ہیں وہاں پر تب تک کے لئے اجازت دیجئے love you all